پھر حال ایک طرف جہاں پہ کوہو اور راجیو کے بیش میں نزدیکیاں بڑھیں گی اور یہاں پر سات دن کے اندر ہی کوہو یہ مان لے گی کہ وہ راجیو جی کے بینا جندہ نہیں رہ سکتی ہے اسے راجیو جی ہی اپنے جندگی میں چاہیے تو وہیں دوسری اور ہنسنی نے بھی یہ ٹھان لیا ہے کہ میں بھی حال نہیں مانوں گی اور راجیو کو کوہو کو ہمیسہ کے لیے الگ کر کے راجیو کو خود اپنا لوں گی اب یہاں پہ آپ دیکھنے والے ہیں کہ موسی بھی ایک نئی ہی داؤں کھیل رہی ہیں کہ پورے چندیل بھون کو اپنے ہی ہاتھ میں اپنے ہی ستہ میں نچائیں گی اور یہاں پر کوہو اور راجیو کے بیچ میں دوریاں پیدا کرنے کے لیے ایک نہیں بلکہ دو دو انسان لگے ہیں اوڈھیش چاہتا ہے کہ کوہو اس سے پیار کرنے لگے اور یہاں پر راجیو چاہتا ہے کہ یہاں پر کوہو اس سے پیار کرے اور ہنسنی راجیو کو اپنا نچائیں گے اب ان ٹرائنگل کے بیچ میں تین لوگوں کے بیچ میں کس طرح سے ایک دوسرے سے پیار کر پائیں گے راجیو اور کوئو اور کیسے اپنا پائے گی کوئو اپنے راجیو کو کیسے پائے گی آپ کو بتاتے چلیں کہ ابھی یہاں پر موسی ایک نئی چال چلیں گی جس میں سب سے پہلے وہ دیو نرائن کو پاگل بنانے والی ہیں گھر کے اندر اور وہاں بھی کچھ نہیں کر پائیں گی جب یہاں پر موسی کی ستہ اپنے ہاتھ میں چلے گی آپ بتائیں کہ اوڈیس اور کوئو کی شادی ہوگی موسی کے س سارے پی آفیر نہیں اور ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں کمنٹ بھیلکل